اسلام علیکم پاکستان حافظ کرنے کے لئے ہم نے بہت قربانی کی ہے مگر ہمیں پاکستان کو کھان رکھنے کے لئے ابھی اور قربانی کرنے کے بچن ہوں جن کو آزادی ورثے میں ملی ہو ان کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ کوئی معمولی شئے نہیں ہے کبھی کبھی ہمیں یہ پتا ہی نہیں ہوتا کہ ہماری مسکراہتوں کی قیمت کسی اور نے نہ چکائی ہو میں لکھوں گی پاسی بھل نہیں ہے لیکن یہی لکھوں گی کیوں نہیں وہ واپس آجیں آپ کے بھائے دنیا بہت دھوری ہے بہنیں لگتے ہیں بھائی تو رکتے نہیں ہیں جب رک جاتے ہیں تو بندہ لاکھ کوشش کرے وہ بہتے نہیں ہیں یہ ہماری تاریخ ہے جو آج تک اپنے آپ کو دھورا رہی ہے اور دھوراتی رہے گی سوال یہ ہے کہ اپنی عزیز ترین چیز قربان کرنے کا حوصلہ آتا کہاں سے ہے یہ نصیب خدا پاک کی رحمت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتوں کے ورسے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتوں کے صدقے سے صرف ان کو ملتا ہے جن کے دلوں میں ایمان کی سچائی اور رشتوں کی وفا دین کی گئی ہو ورنہ یہ اتنا آسان تو نہیں تھا کہ خود اپنے جسم کے حصے کٹوا کر کبھی اپنے لوہہقین کو لاوارس کر کے اولاد کو یتین بیوی کو پیوا اور بڑے ماں باپ کو مزید بوڑھا کر دینی کی وجہ مال و ذر کی نمائش نہیں ہو سکتی تو پھر وجہ صرف اور صرف یہ زمین اور اس کا تقدس ہے جو ہماری نسلوں میں خون بن کر دوڑ رہا ہے یہ داستان تو بہت طویل ہے اور ابھی تک جاری ہے جب تک ہم ہیں ایمان ہے اور تب تک پاکستان ہے جب تک یہ جان ہے ختم کرنی دہشت گردی ہے اس کے لیے وردی ہے